ارے سرکار تاجو شریعہ کی تو چاہنے والے اتنے ہیں دنیا بر میں کہ اگر وہ ڈھنگ سے تھوک دیں اس تھوک کو اگر جمع کیا جائے تو تجھ جیسے نہنجار کتنے اس تھوک کے اندر ڈوب جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیازی آپ اس شخص کو اپنے فون کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا اس شخص کا نام ہے محمد بلال برکاتی اور یہ رہنے والا ہے ہمارے پڑوسی ملک نیپال کا جبکہ یہ اپنا نام لکھتا ہے محمد بلال برکاتی لیکن میں اس کو کہتا ہوں بلال حرکاتی چونکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں اس شخص کی حرکتیں ہی کچھ اس طرح کی ہیں اور اس انسان کا روز مرہ کا جو معمول ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ شخص آئے دن علماء اہل سنت کو بزرگان دین کو اکثر و بیشتر برا بھلا کہتا رہتا ہے اب دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس تاج کو یہ جو تاج ہے جو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے اس تاج کو آپ نے دیکھائی ہوگا اور یہ صرف ایک تاج نہیں ہے بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ تاج کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ تاج جو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب کیا گیا ہے دوستو یہ فیس بک پر آتا ہے اور لکھتا ہے کہ تاج الشریعہ کو لقب تو علماء کی طرف سے دیا گیا جو تاج الشریعہ لقب ہے وہ دیا گیا لیکن اس تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تاج فرضی تاج ہے اور تاج الشریعہ کے پاس ظاہری زندگی میں اس تاج کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اب لوگوں نے اس تاج کو اپنا بیوپار بنا لیا ہے اور اس کو تبرک کے طور پر لوگ شیئر کرتے ہیں اور تبرک کے طور پر لوگ اس کو بیچتے ہیں اس طرح کی حرکتیں آئے دن کرتا رہتا ہے اب دوستو میں آپ کو یہ قرآن عظیم کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ عَادَمْ اب اس آیتِ کریمہ کے تحت اگر کوئی انسان کسی شریف انسان کے سر پر تاج تلاش کرتا پھرے تو اس انسان کو ایک گھامڑ انسان ہی کہا جائے گا دوستو جیسا کہ ایک شیر ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عادو کے سینے میں غار ہے اب اس شیر کو اگر کوئی پڑھ کر یہ کہے کہ بھئی ہمیں رضا کا نیزہ دکھاؤ اور جو غار ہے وہ دکھاؤ تو دوستو اس انسان کو احمق الحماقہ ہی کہا جائے گا اس انسان کو بے وقوف ہی گردہ نہ جائے گا جس طرح کی یہ حرکتیں کرتا ہے آئے دن جس کا نام بلال حرکاتی ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ تاج صرف موتیوں سے اور چند لڑیوں کا پیروئے ہوئے چیز کا نام ہی تاج نہیں ہے بلکہ یہ وہ تاج ہے کہ جو ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں آشقانِ تاج و شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن ہے یہ تاج اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں یہ اس طرح کی جو حرکتیں یہ لوگ آئے دن کرتے رہتے ہیں نا یہ صرف ان کا ایک بغض ہے یہ صرف ان کے دلوں کے اندر حسد ہے ان کے دلوں کے اندر کینہ ہے اب دوستو بات یہی پر نہیں رکھتی ہے بلکہ یہ سرکار محدثِ کبیر مدزلہ النورانی کا بھی گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ دیکھیں کیا لکھتا ہے کہ فتنہِ کبیری اور فتنہِ اختری دونوں گمراہ ہیں اب آپ اس کو بتائیں اور اس سے سوال کریں اور میں بھی اس بلال حرکاتی سے سوال کرتا ہوں ذرا تو مجھے یہ بتا کون سا ایسا فتنہ برپا کیا سرکار تاج الشریعہ کے چاہنے والوں نے یا سرکار محدثِ کبیر کے چاہنے والوں نے جس کی وجہ سے تو ان کو فتنہ گر کہہ رہا ہے یا گمراہ گر کہہ رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ان لوگوں کے دلوں کا بغض ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے علماء اہل سنت سے حسد ہے اقینہ ہے اب میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ جس کا سیدھا سادھا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو کسی عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھے تو اس کے کفر کا خطرہ ہے یعنی علماء اہل سنت سے علماء حق سے جو عالم ربانی ہیں ان سے اگر کوئی بلا وجہ بغض رکھتا ہے اور بغض وہ چیز ہے نا جو ظاہر نہیں ہوتی بغض وہ چیز ہے جو ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر رہتی ہے اور یہی بغض ان لوگوں کے دلوں کے اندر نجانے کب سے پک رہا ہے تو یہ صرف ان لوگوں کا بغض ہے علماء اہل سنت سے اور انہیں تو یہ چاہیے کہ یہ اپنے نام کے آگے سے برکاتی جو انہوں نے نسبت لگا رکھی ہے سرکار سرکارے ماراہرہ کے تعلق سے تو ان کو چاہیے کہ اس نسبت کو ہٹا دیں اور یہ اپنے نام کے آگے بلال حرکاتی لگانا شروع کر دیں چونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ برکاتیوں کا اور رضاویوں کا الحمدللہ کتنا گہرا تعلق ہے کتنا گہرا رشتہ ہے یہ نہیں جانتا ہے اس بات کو اب آپ دوستو اس کی صورت کو دیکھیں اور اس کے چہرے کو دیکھیں اس کے بھولے پن کو آپ دیکھیں تو کتنا شریف و نفس انسان لگ رہا ہے جبکہ یہ اتنا شریف و نفس نہیں ہے اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ یہ آئے دن آپ اس کی فیس بک کی آئی ڈی کھول کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف غلازت کے علاوہ اور وہاں پر کچھ نظر نہیں آئے گا ارے بھئی تمہیں سرکار تاجو شریعہ سے اگر نفرت ہے ایلرجی ہے تو تم ان کا نام مطلعو نا ارے سرکار تاجو شریعہ کے تو چاہنے والے اتنے ہیں دنیا بر میں کہ اگر وہ ڈھنگ سے تھوک دیں اس تھوک کو اگر جمع کیا جائے تو تجھ جیسے نہ ہنجار کتنے اس تھوک کے اندر ڈوب جائیں گے تو تھوڑی شرم اوحیا کرو یہ نا تو کہیں جا کے ڈوب جاؤ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے صرف علماء پر جو ہے تبرہ واضی کرنا علماء کی اوپر انگلیاں اٹھانا جبکہ تمہاری کوئی حیثیت تو ہے نہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہیں کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں اور تم آئے دن بڑے بڑے علماء پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہو تُڑی شرم کرو علماء کی عزت کرنا سیکھو علماء کی عزت کرو گے تب دنیا تمہاری عزت کرے گی اگر علماء کی عزت نہیں کرو گے تو دنیا تمہاری عزت نہیں بلکہ تمہیں پاؤں کی جوتے کی نیچے رونتی ہوئی نظر آئے گی تو شرم و حیاء سے کام لو اور جس تاج کی تم بات کر رہے ہونا یہ صرف ایک تاج نہیں ہے بلکہ سرکار تاج و شریعہ کے قدموں میں کروڑوں ہائی سے تاج ہیں کہ جن کہ جو تاج سرکار تاج و شریعہ کے قدموں میں ہیں تو ان تاجوں کو اوڑ کر نہ جانے کتنے لوگ تاج پر بن گئے ہیں تو ایسے ایک نئی کروڑوں تاج سرکار تاج و شریعہ کے قدموں میں ہیں تم صرف ایک تاج کی بات کرتے ہو صرف یہ ایک تاج نہیں ہے بلکہ کروڑوں آشقان تاج و شریعہ کے دلوں کی دھڑکن ہے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اہل علم حضرات ہیں یا جو آشقان تاج و شریعہ ہیں وہ آپ جائیں اور جا کے ذرا اس کی فیس بک کو کھنگال کر دیکھیں آپ کہ یہ کون کونسی آئے دن حرکتیں کرتا رہتا ہے تو یہ صرف علماء سے بغض ہے ان لوگوں کے دلوں میں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے خبیص نفس لوگوں سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے اور ان لوگوں کے شر سے محفوظ و معمول فرمائے ہم سب کو علماء اہل سنت کا عدب و احترام کرنے والا بنائے اور ہم سب کو علماء کی عزت و تقریم کرنے والا بنائے یاد رکھو جب تک علماء کی عزت نہیں کروگے جب تک دنیا تمہاری عزت نہیں کرے گی ہمارا آپ سے کوئی ذاتی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے لیکن اگر علماء کی گستاخی کروگے نا تو سب سے پہلے ہم تمہارا ورود کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی نئے اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال ضرور رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ